ماشاء اللہ جی فیش جو ہے ہماری ہو رہی ہے جی تیار یہ دیکھیں اور ادھر بھی رکھی ہے فیش کا آٹر دے دیا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ تو بیس جو ہے ہم نے بنوائے ہیں وزن کیا ہے ان کا یہ بنے ہیں تقریباً اٹھائی کلو ماشاء اللہ جی فیش جو ہے ہم اسٹارٹ ہم نے کر دی تھی لیکن ابھی ابھی جو ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کلیپ بھی لگا ہے دو تھال کے نا ایسے بڑے فرمان عرفان آپ کی دادی ہمارے پاس آپ نے لے کر جانی ہے تو صحیح ہے آپ کو ضرورت پڑے تو لے جائیں آپ کو ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جی اپنے گھر فینلی فینلی پہنچ چکھڑی ہے جی نادیا السلام علیکم بھائی کنگا لگا رہے تھے کیسی ہے دعا سلام ویسے کوئی بہن بھائی سمجھے کے پتہ نہیں کیسے دعا سلام علیکم پیارے بہن بھائی کیا لو مید کہتا ہوں ساتھ تھک تھا کہ پھر پارٹ ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل تھک تھا ہوں آپ کی دعاوں سے بھی لوگ جی ہمارا ہو چکا ہے جی سٹارٹ کل کے بھی لوگ نہ آنے کی معذرات کیونکہ کل جو ہے میری طبیعت کچھ ٹون تھی اور جیسے آپ تو وہاں بہن بھائی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے علی پور سٹی میں موجود ہیں تو آج بنا رہی ہے گھر کی تیاری تو میں نے سوچا کال بھی میری ویڈیو جو وہ نہیں آ سکتی بینٹری کی وجہ سے اور میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کل میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تو آج میں نے سوچا ویڈیو جو اسٹارٹ کار رہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں پر ویڈیو میں اسٹارٹ کار رہا ہوں یہ کس کا گھار ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کا حضرت ہے اور جس کا گھار ہے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور آپ سے بھی بات چیت کرواتے ہیں بھائی کنگا لگا رہے تھے مجھے میں پاک بنا رہا تھا چھو میں سونا نظر آ رہا ہوں ویسے تو اسلام خان سونا نظر آ رہا ہے کیمرے میں ویسے بھی صحیح ہے میں شیچے میں دیکھ رہا ہوں ویسے بھی دیکھ سونا ہے شیچے میں بھی سونا نظر آ رہے ہوں مجھے دیکھو آر سے سونا میں ہوں صحیح ہے سونا ماشا اللہ کون ملے سارے سونیں سارے سونے ساب سے زیادہ سونی مریم ادھر بیٹھئے جی سسٹر اور سلام علیکم وآلیکم سلام طبیعہ سیت کیسی ہے دعا سلام ویسے کوئی بہن بھائی سمجھے کہ پتہ نہیں کیسے دعا سلام انہوں نے کیا ہے آف کیمرہ میں ہماری دعا سلام ہو چکی ہے لیکن ویڈیو میں دعا سلام کر رہے ہیں یہ نہ کہیں کیسے دور سے کھڑے کہو کے سلام کر دیا ملے تو آئے نہیں لیکن وہ پہلے ہم نے مل لیا تھا اور سنائے طبیعہ سیت کیسی ہے مریم آپ کو ہے آپ کے طبیعت کیسی ہے آپ ہمارے ساتھ جانا چاہو گی امی کے ساتھ بیٹھی ہے گاڑی پہ گاڑی پہ آپ کو لے جائیں گے ادھر گھومتے پھرتے رہنا داس دن پندرہ دن بیس دن مہینہ پھر کوئی آئے گا آپ کو لے کر آئے گا کیسے مامو بول جائے کہ ہمارے ساتھ چلی جاؤ گاڑی پار ہائی جائے ہائی جاتے چل سونا ادھر مچھی کھلائیں گے مچھی کھا تو مچھی کھا نہیں دی تم چلو تم چلو ہمارے ساتھ نہیں چاہیے وہ کہتی ہے سسٹر کو کہ آپ اپنی ممہ کو تو آپ جاؤ پھر میں جاؤں گی اپنی ممہ کے ساتھ تو ادھر بیٹھے ہیں جی محسن جناب کیا آل ہے طبیعہ سیت کیسی ہے زبردادست ہے کیا ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں ایسے ہی ابھی نہ دو کہ فریش جانے کا پروگرام تھا شہر کچھ کام تھا شہر کا کیا کام ہے شہر کام تھا بے بچوں کی زیوتی وغیرہ لینے ہیں کاسے معاشر پھائی کی صحیح 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 چپیں بھول گئی ہیں وہاں صحیح ہے یہ تو ٹوٹی جاتی ہیں بھول جاتی ہیں میں میں وسیم کی ہفتے میں ایک چپا لیتا ہوں ایک ہفتے کے بعد وہ کھٹا ہوں یہ ہی ایس طرح ہوتا ہے لیکن یہ تو چلو مانتا ہوں یہ کھیتی باڑی میں جاتی ہیں ادھا جیسے یہ گندم کے ناڑ وغیرہ ہوتے ہیں ادھا کاٹ جاتی ہیں وہ بکریوں بھینے کے ساتھ رہتے ہیں تو وسیم تو گھار پہ روڑ پہ ادھا چلنا ہفتے کے بعد جوتا ٹوٹ جاتا ہے جیسا بھی جوتا لے کر دیں سکول کا سینڈل لے کر دیا تو ہفتے کے بعد ختم دوسری چپل لے کر دی گھار کے لیے وہ بھی ہفتے کے بعد ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ لینی بڑھتی ہے پتہ نہیں وہ تھوڑی مہلی ہوتی ہے پتہ نہیں کاٹ لگا دیتی ہیں کیا کرتے ہیں وہ مجھے جہاں تک شاکر میں ایسے کرتا تھا لیکن اسے سستے دور تھا مہنگئی نہیں تھی اتنا جب ہم بچپن تھا ہمارا اس پر پتہ نہیں پچاس کی بیس کی دس کی یہ چپل آتی تھی نہیں یہ مسئلہ تھا کہ جب سارے ابو جان لے آتے تھے آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کا کلر چپل کا جیسے بھی تھوڑا مہلا ہوتا تھا پھر ہم نے بلے ایڈ سے کوئی چیزے تھوڑا سا کٹ لگا دینا پھر وہ ادھر جب ایک پر کٹ لگ جاتا تھا پھر وہ ایک دو دن میں ہستا ہستا باڑ جاتی تھی ٹوٹ جاتی تھی پھر نیو لے کر وہ میرے ساتھ وہ ہی اس سے ڈبل ہو رہا ہے یہ تو زندگی کی حقیقت ہے وہ بولتے ہیں ہاں اس سے ڈبل بھرو گے جرمانے کے ساتھ تو ادھر اب ایس کیا آلے طبیعہ اس کیا ٹھیک ہے یہ نہیں بولتا ہے کسی کے ساتھ نہیں بولتا ہے مریم دیکھ کیسے بولتی ہے یہ ابھی شرماتا ہے شرماتا ہے اسے اردو بولنا نہیں آتا سریکی میں بات کر سریکی میں طبیعہ ٹھیک ہے سلام کرو سلام کر دو جو دا کانے کرو گے آپ کی ممہ بھی نہیں شرماتی آپ کا ابو بھی نہیں شرمات آپ شرمہ رہے ہو آپ لگتا ہے اپنے نانے پر گئے ہو نانا بھی شرماتا ہے ہاں وہ بھی کہتا ہے مجھے شرماتی ابھی تک بھی اچھا نانا جی کہتا ہے شرماتی ہے ہاں یہ بھی لگتا ہے ادھر تھوڑا وہ چل گیا نانے کی طرف یہی ویڈیو میں تو بولتے رہتے ہیں وہ بچے واقف ہو جاتے ہیں نا آپ بھی جو ہیں شرمات لیکن ہمارے بچے کسی کی ویڈیو میں دیکھیں بول رہے ہوتی ہیں وہ تو کہتے ہیں اے ابراہیم ہے کتنی ہے کہوں بارے ابراہیم کی وہ خود ویڈیو بنا رہا تھا ہوتا ہے کیمرہ اٹھا کرنا اس کی ممہ کام کار رہی ہوتی ہے تو کیمرہ اٹھا کہتا ہے میں بھی لوگ میں نے بنانا ہے وہ بولتا رہتا ہے پھر پیارے بہن بھائیو امی جان یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں ہمارے 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 تو بیگم صاحبہ کو بیلوگ بنانا نہیں آتا وہ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں آتا تو بچے کیسے بیرائیں گے نہیں بھی لوگ تو کیمرہ میں نے خود کو کرنی پڑتی ہے پھر فیملی جو ہے وہ بات کرتے رہتی ہے بھی لوگ بن جائے لیکن اکیلا جو ہے وہ اکیلا میری بیگم بھی نہیں بنا سکتی تو اس وجہ سے تو پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے ہم تیاری کر کے جا رہے تھے گھر کے طرف ہم نے کہا گھر چلتے گرمی بھی ہو رہی ہے اور شہر بھی ہمیں تھوڑا سا کام ہے وہ بھی کریں گے پھر ایسے گھر کے طرف اور باقی بھی لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ نے ویڈیو کے ساتھ شوڑے رہنا ہے الحمدللہ جی ابھی ہم روانہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں روڑ کے اوپر مین روڑ کے اوپر جو ہے موجود ہیں اور گھر کے طرف روانہ ہے تو آپ نوام ہیں بھائیو نے دعا کرنی ہے کہ اللہ بھائیو خیر و خریہ سے اپنی مردل تک پہنچا رہے اصلاً خان جو ہے وہ کر رہے ہیں جی ڈریو اور یہ ہے جی جتوئی کار روڑ جو کہ مدفرگر تک یہ جاتا ہے ابھی ہیڈ پہ جائیں گے ہاں جی مچھلی سچھ لکھائیں گے مچھلی کھانی ہے صحیح صحیح ہو گیا ابھی جی ہم پہنچ چکے ہیں علیپور کالے چوک میں موجود ہیں اس تیم اور علیپور کو کر رہے ہیں جی الویدہ یہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چوک کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ ہے علیپور کا بھئی پاس ایسے کالیچ چوک مشہور ہے کالیچ چوک یہاں پر بڑے بڑے کالیچ یہ ہے نا تو اس وجہ سے کالیچ چوک بولتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جی آگے ہیٹ پانچ ناند کی طرف ہیٹ پانچ ہیٹ پانچ ناند آنے والا ہے جی آنے والا ہے ہم مچھلے کھانے والا ہے کہاں پک جانا ہے سوچ رہا ہوں کون سی مچھلی کھا ہوں نہیں جاں کھاتے ہیں اوپر جان چکے ہیں اوپر 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 اس کا دیکھتے دیکھتے چلو کچھے دیکھا دیکھا دینا پاککے دیکھا دیکھائے نہیں چلو کچھے آگے باغ آئے گا پھر دکھا دے گے کہ عام جو ہے نا ابھی تڑایاں شروع ہونے والی ہیں دیکھن ورٹی آرہی ہے نا جو پہلے پہلے جیسے سرولی آئے گا پھر اس کے بعد اور ورٹی آئے گی لنگڑا پھر چانسا انڈ میں ہوتا ہے چانسا انڈ میں ہوتا ہے جب وہ آتا ہے نا سمجھو ہماری باس چھٹی چھٹی آپ لنگڑا کھاتے وہ ہم لنگڑا کھاتا ہوں ہم انور کلڈ کھاتا ہوں ہم رسولی صاروالی عجیب و غریب نام ہوتے ہیں ہوتا پری ہوتا ہے رسولی بھی ہوتا ہے وہ کاؤن سا ہے صاروالی صاروالی بھی ہوتا ہے رسولی بھی ہوتا ہے رسولی نہیں ہوتا Pride رسولی تو ایک گندی بیماریہ ہے وہ دوسرا نہیں ہوتا وہ لنگڑا ہوتا ہے اچھا انوارلٹور ہوتا ہے چونسا ہوتا ہے توتا پری ہوتا ہے پالا چونسا ہوتا ہے لیٹ ہوتا ہے اس کے بعد سندھڑی ہوتا ہے سندھڑی ہوتا ہے سندھڑی آم ہے جی ہے وہ سندھ میں ہوتا ہے تو آگے آم کا باغ بھی نظر آگیا ہے اور بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خجری اور جو خجری دیکھو گے نا آم خجری کا جو یہاں مدیرہ نہیں کھاتے اتنا بڑا ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو ادھر دیکھیں جی یہ ہے آم کے بعد ابھی ہم کراس کر رہے ہیں تو آگے گاڑی جا رہی ہے ہمارے آگے وہ بھی بڑا بڑا کنٹینر ابھی جی پہنچ چکے ہیں یہاں پر آ چکا ہے ہمارا ہیڈ پانجنند کا ٹول پلازہ ادھر سے جو ہے لیتے ہیں پرچی پھر جائیں گے آگے اور جی جناب طبیعی حصیت کیسی ہے نہیں 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 ابھی جی پہنچ چکے ہیں ہیڈ پانجنند کی پول پر اور پول کے آگے جو ہے ہم جا رہے ہیں ادھر خیر پور اڈا ہے دھوڑ کوٹ بھی ہیں ہیڈ پانجنند زیرو ہے تو مینڈ روڈ ہم نے چھوڑ دیا ہے جیسے آپ نے پہلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا جب ہم آئے تھے تو ادھر فش ہم نے کھائی تھی تو ہم اس بھائی کے پاس چلتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک کی رکھا ہوئے وہ فش اچھی بنا کے دیتا ہے فریقار کے ہیڈ کا فارک ہوتا ہے ریٹ کا بھی فارک ہوتا ہے جو تیرہ سو روپے میں ایک دیتے ہیں وہی فش تیرہ سو روپے میں ادھر ساڑھے ساہ سو میں ملتی ہے پورے ساہ سو روپے میں ملتی ہے ساہ سو ابھی ساڑھے چھے سو بھی کھائی لیتا ہے کیونکہ ہم جب بھی آتے ہیں اس بھائی سے فش کھاتے ہیں ابھی دیکھیں وہ بیٹھا ہے آپ جگہ بھی نظر آگی ہوگی بھی ادھر جو ہے فش جو ہے انہوں نے کھائی تھی تو ادھر کھائی لیا اچھا ہاں پہ جانے رہے ابھی چلتے ہیں جی فش کھاتے ہیں پھر چلیں گے گھار کی طرف فش کا آٹر دے دیا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ تو بیف کو ہم نے بنوائے ہیں وزن کیا ہے ان کا یہ بنے ہیں تقریباً اڈھائی کلو تو ابھی اس کو یہ مچھے ہیں ان کی یہ میل فی میل کا بھی مچھے ہوتی ہیں دونوں کی دونوں کی مچھے چلو ایک کی تو ہونی چاہیے لیکن دوسرے کی بھی مچھے ہیں بڑی بڑی اسلام کل کیسے ان کے دانت چیک کرو دانت دانت دکھا نا مچھے دانت دیکھو دانت دانت چیک کرو یہ بڑی بڑی سے دانت ہے یہ دانت یہ بہت زیادہ دانت ہیں یہ بہت زیادہ دانت ہیں اور یہ تیکھے بھی ہوتے ہیں بہت تیکھے ہوتے ہیں صحیح صحیح اچھا یہ جنل ہے یہ والا یہ کتنے فٹ پہ ہیں نیچے یہ پندرہ سولہ آجاتا ہے پانی ساف آتا ہے پینے والا بلکل ساف ہم تیس فٹ بور کریں گے پھر وہ اس سے بھی اچھا پانی آ جائے گا نا تیس فٹ پہ تھنڈا بھی آئے گا تھنڈا بھی آئے گا اچھا بھی آئے گا کیونکہ یہ کیوں آ جاتا ہے یہ سامنے بھی ادھر نہر ہے نا ساتھ ادھر بھی پانی والی پانی والی ماہر ہے ادھر بھی تو یہ دریہ ہے ساتھ اور نہریں بہہ رہی ہیں ادھر کم فٹ پہ پانی آتا ہے ہم جیسے لگا رہے ہیں ویسے ہی لگائیں گے ہم تیس فٹ پہ پچاس فٹ پہ بھی لگاتے ہیں پچاس فٹ پہ بھی لگاتے ہیں دس فٹ پہ آتا ہے تو تیس فٹ تیس فٹ کار لیں گے تو پانی تھنڈا بھی آئے گا نیچے سے اور اچھا بھی آ جائے گا تو ادھر لگانا ہے پھر آدھر چکر میں ادھر نلک لیں ادھر نلکے آئیں گے کیونکہ یہ سارا دیکھنا ٹوٹا پڑا ہے مسافر آتے ہیں ہاں یہ دیکھیں سارا راش لگا رہتا ہے تو پانی پییں گے یہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی ہتی جو ہے نا یہ سلے پو دیا ہے سلے پو ہوتی ہے نا پھر بندے کو یا ادھر لگ جاتی ہے یا ادھر لگ جاتی ہے لڑکا پانی ادھر سے بھار رہا تھا یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی حالت بتا رہی ہے نا تو انشاءاللہ لگاتے ہیں جب اگلے چکر پہ آئیں گے نا جو دیکھنے والے ہیں اگر ان میں سے کوئی اگر لگانا چاہے تو یہ ہیڈ پانی دریا پہ ہم نے لگانا ہے کوئی اگر لگوانا چاہتا ہے تو ہمارے سرابطہ ضرور کریے ماشاءاللہ جی پیسٹ جو ہے ہماری ہو رہی ہے جی تیار یہ دیکھیں اور ادھر بھی رکھی ہے یہ تیار ہوتی ہے پھر دیکھیں گے ٹیسٹ چیک کریں گے دیکھیں گے ابھی ابھی ٹالی ہے یہ میں خود بنا رہا ہوں دیکھتے ہیں چیار ازار ٹاتا ہے ماشاءاللہ جی فیش جو ہے ہم اسٹارڈ ہم نے کر دی تھی لیکن ابھی ابھی جو ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کلیپ بھی لگا لیں دو تھال کے نا ایسے بڑے ایک کھا لیا ہے ایک جو ابھی کھا رہی ہے وہ بہن بھائی کہیں گے کہ آپ دو آدمی تھے دو دھال تھال کیسے کھا گئے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ آئے یہ نا یہ ہے یہ ہے یوسف خان کی امی ہاں سوبیا کی نانی ہے فرمان کی دادی ہے یہ ہمارے ساتھ آگئی ہے یہ ادھر تھی نا ہاں سوبیا کی امی کے گھاٹ بھی ہاں تو اس نے کہا ہے میں ادھر جانا ہے صحیح پھر ویڈیو دیکھیں گے نا کہ یوسف خان ہے وہ بولے گا یہ تو اسلام خان کے گھر چلی گئی ہے پھر ادھر سے لے جائیں گے ہاں میں کہا چلو ویسے بھی ہم دو ہیں ہاں لے چلتے ہیں پھر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ لے جائیں گے ان کی امی ہے ہماری بھی امی جیسی ہے ہاں اللہ پاتھ ان کو زندگی دے آمین ہمارا کیا ہے ہام تو ایتے ہی لوگوں کو پتہ نہیں کتنوں کو اٹھاتے ہیں کہاں چھوڑتے ہیں مسافر خانہ ہے چل رہا ہے صحیح ہے جس میں بھینے ہمارے ساتھ کھانی ہے فیس جی وہ آ سکتا ہے اور فرمان عرفان آپ کی دادی ہمارے پاس آپ نے لے کر جانی ہے تو صحیح ہے آپ کو ضرورت پڑے تو لے جائیں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہمارے ہمارے ساتھ ہی ٹھیک ہے پھر ایک امی آیا ایک دو امی ہو جائیں گے ایک احمد دین لے جاتا ہے امی کو ایک کام ہوں ہاں صحیح ہے الحمدللہ جی اپنے گھر فینلی فینلی پہنچ چکے ہیں جو کام گئے ہوئے تھے الحمدللہ وہ ہو گیا ہے نل وغیرہ جو ہیں وہ لگا لئے ہیں تو گھر اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ابھی پہنچ چکے ہیں کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ تھی تو ہم نے کہا یہ جلدی سے کام ختم کریں اور اپنے گھار چلیں کیونکہ گھار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ اس کے بعد یہ بھی مسئلہ آ رہا تھا ویڈیوز کا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے نا چلو انسان پنکھا لگا کے یا نہا لیتا ہے یا کوئی چیز تو کام میں نا سارا دن صبح پانچ بجے جاتے تھے اور رات کے بارہ ایک بجے تک کام کرتے رہتے تھے نل کا تو کافی زیادہ نل تھے الحمدللہ صاحب جو ہیں فینل کر کے اب ابھی ابھی جو ہے گھار پہنچے ہیں جن نادیا السلام علیکم کیا حال ہے طبیعیت کیسی ہے بچے صاحب ٹھیک ہے بچے صاحب ٹھیک ہے صحیح کیا ہو رہا تھا میں اس گرمی بہت زیادہ تھی کمرے کے اندر وہ سولر والا پنکھا لگایا ہوا تھا صحیح تو جیسے کہ بادل وغیرہ آ گئے ہیں تو پنکھا بھی باندھ ہو گیا تھا تو بہر جائے مستیرہ نے چار پائی لگائی تو بہر بیٹی تھی میں نے کھا نیچے خرشی پکھا لگا لیا تو وہیں پر صحیح اور آپ سنائے الحمدللہ سب ٹھیک تھے انہوں نے کہا ہے کہ خاص کا نادیا کو دعا سلام دے دیں نہیں اور انہوں نے کہا ساب کو دے دینا ہے امی کو ابو کو جو بھی انہوں نے کہا پوچھے ساب کو دعا سلام دے دیں تو امی ابو سے بھی ملاقات کی ہے ویڈیو تو نہیں بنائی گرمی اتنی تھی وہ پنکھا لگا کے سو رہے تھے ویسے تو مل لیا ہے دعا سلام کی ہے تو میں نے کہا گرمی میں پھر امی ابو کو پریشان کرنا ہے صحیح ہے تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی باقی دعا سلام کھا لیا ہے اور ابھی جو ہے آ چکے ہیں الحمدللہ گھر اور باقی سسٹم سب ٹھیک ہے گیس وغیرہ کوئی چیز کوئی مسئلہ مسائل گیس تم ہوئی پڑھی ہے کال کی کیونکہ گیس ہماری نہیں تھی سوڑی سی بچی پڑھی تھی میں نے کہا صبح بچے سکول جاتے ہیں تو چائے بنانی ہوتی ہے تو آپ تو تھے نہیں تو اس وجہ سے میں نے کال ہماری ہم سائیہ نمان جی ہاں تو ان سے گئی تھی ان کے پاس تو ان سے گویا لے کر آئی تھی میں نے کہا گویا دے میں نے نا ریسپی بنانی ہے سالان بنانا ہے تو انہوں نے ایک تغاری گویا کی دی تھی تو وہی کال اسی پر روتی بھی بنائی تھی اور سالان بھی اسی سے بنایا تھا تو گیس نہیں استعمال کی میں نے کہا جب تک آپ آئیں پھر ایک دو دن شاید آپ لیٹ ہو جائیں تو چاہے تو بن جائے گی نا صبح صبح بچے جاتے ہیں نا نہیں بات یہ ہے کہ گھر میں تو تھے لمبردار جیسے وہ اپنا آمیر منشی وہ تو کام کر رہے ہیں نا یہ روڑ کے اوپر تو گیس رنڈے کی دکان ہے کسی کو پیسے دیکھ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں سے کہتے تو وہ تو بھرا کے لیا بھرا کے دے لیا میں نے کہا کچھ کو نہیں میں نے بس گوزارہ کرنا چروع چلو پیارے بھائیوں ابھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ گھر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے خضل و کرم سے اور آپ کی طبیعت کیسی ہے بہتر ہے چلو صحیح ہو گیا جی پیارے بھائیوں ویڈیو بھی ہماری ہو چکی ہے جی مکمل ملیں گے انشاءاللہ کل کسی نیو ویلوگ کے ساتھ ایس ٹرم چاہتے ہیں تمام بھائیوں سے اجازہ جی اللہ حافظ پاکستان جیمداد